اور ابھی آپ کو براہ راست لیے شلتی ہیں فلیٹیز ہوتل میں سرورا تحریک تحفظ آئین محمود خان اشکزائی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں ہم جلسی جلوس کریں گے اور اس سوچ کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ ملک تباہ کے چلے گا جب اس ملک میں یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا اور آئین کے مطابق تمام اداروں کی جو ریسڈکشن ان کی پیرمیٹر بلکل کلیر ہے تو یہ ایک تو یہ کہ ہم لاہور کے عوام سے لاہور کے صحافیوں سے لاہور کے تمام طبقہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں آپ لوگوں نے عمران خان اور تحریک آئین پاکستان کا ساتھ دینا ہے میں پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنجاب کے عوام نے آٹھ فروری کو پوری طرح پاکستان تحریک انصاب کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا جالی طور پر زبردستی ناجائش طور پر ہم سے مینڈریٹ چھینہ گیا اور اس وقت جو حقیقی نمائندی ہے اس صوبی کی اور اس بلک کے وہ تحریک انصاب ہے آپ کو پتا ہے اس سے جتنی صحابی ہیں پتا ہے کہ اس پوری لاہور میں مسلمی گلوں کتنی سیٹھی جیتی ہیں نہ صوبائی سیٹھیں نہ کوئی سیٹھیں پوری جیٹی روڈ کے اوپر ان کے کتنی نمائندی جیتی ہیں اسلام آباد کے اوپر کراچی میں آپ عوام نے ایک نمائندہ چھن لیا آپ نے زبردستی زور سے طاقت کے بل پہ دوسرا نمائندہ پٹھایا دیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ابھی جو اس وقت مہنگائی کا اور بدمنی کا ابن عمان کے صلیح حال ہے یہ بیسکلی ناجائز حکومت ہے یہ میں خواتین کو پر زیادہ بات نہیں کرتا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ مرے بی بی جس طرح ایک موڈ بناتی ہے اور ایک پوسٹر بناتی ہے جس طرح وہ بات کرتی ہے رانکہ ایک ناجائز حکومت کی اوپر بیٹی ہے اور تاثر دیتی ہے کہ شاید وہ ایک کسی مارشلائیڈ میریسٹیٹر کی بیٹی ہے یا خود مارشلائیڈ میریسٹیٹر ہے اور اس صوبے میں عملاً عملاً بنیادی انسانی حقوق ماتر ہے اس صوبے میں عملاً تمام سیاسی جو اور اس وقت اس کے باوجود کہ انہوں نے ظلم کیا امسی منڈیٹ ٹینڈیا سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے نا وہ طریقہ صاحب اور طریقہ صاحب کو جلسی جلوس کی جاتے ہیں کیا ہم اس ملک کے آئین کی مطابق ابھی تو سپریم کورٹی بلکل واضح کر کے کہہ دیا کہ طریقہ صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کی وہ تمام حقوق ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو حقوق ہوتے ہیں پھر کیوں جو وٹ کو عزت دینی کا ایک بہت بڑا نعرہ مارتے تھی اور جلسی جلوس کرتے تھی یہ وٹ کا عزت ہے کہ آپ اپنی مخالفیت کو برداشت تک نہیں کرتے اس کو جلسی کرنے نہیں دیتے آپ اس کی جو ہے نا بات کو سننے بھی کرنے نہیں دیتے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں یہ جتنا جو ہے نا دکھا رہے ہیں نا کہ کبھی ہم ادھر پانی میں ہیں ایک جھوٹا وہ ٹک ٹاک پہ جی دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ کہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اچھی ویڈیو بن جاتی ہے ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ وہ وہ ڈرام بازی کرتی ہے دیکھیں اور اتنی سب سے پہلے میں عمودہ چکریز صاحب ہمارے مشر ہیں ہمارے بزرگ ہیں میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر نواز شریف کے اندر تھوڑی بھی وہ اخلاقی قوت ہوتی تو کہتے تھا کہ بھئی میں الیکشن ہار چکا ہوں اور یہ الیکشن طریقہ صاحب کا ہے طریقہ صاحب اس کا نمائندی ہے تو اس کی کٹ بڑھ جاتی لیکن اس نے اپنا جو اس کی شخصیت ہے وزیراعظم شہباز شریف راہور ائرپورٹ پر عشر ندیم کا خود استقبال کریں گے رانہ میں حشود کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اور قوم عشر ندیم کا تاریخی استقبال کرے گی عشر ندیم کو ائرپورٹ سے ایک جلوس کی شکل میں لے جائے جائے گا جماعت اسلامی کا ماروڑ پر گیارہ اگس کو جلسہ امیر جماعت اسلامی زیاودین انساری کی ماروڑ کی دکانداروں سے ملاقات نائب امیر جماعت اسلامی احمد سلمان بلوش بھی حبرات ہے زیاودین انساری احمد سلمان بلوش نے تاجروں دکانداروں اور شہریوں کو جلسے کی دعوت دی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں حمزہ خوشیت سے جی حمزہ بتائیے آنج بلکر امیر جماعت اسلامی لاہور زیاودین انساری کے حق دو عوام کو تحریک مہنگائی شہر لاہور میں بد امنی لاکون یونیت ماروڑ پر گیارہ اگس کو دھرنا اور عوامی جلسہ کے دعوت کے حوالے سے ماروڑ پر ملاقاتیں جاری ہیں جبکہ نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوش بھی ہمراہ رہے جبکہ زیاودین انساری احمد سلمان بلوش اور تاجروں اور دکانداروں نے دکانداروں کو شہریوں کو شرکت کی دعوت دی ہے جبکہ یعود لاہور جبران باٹ بھی اس وانکہ پر موجود رہے جبکہ زیاودین انساری کا یہ کہنا تھا کہ کل شہر لاہور طاقت دکھائے گا کہ جماعت اسلام کی کیا طاقتہ تھا جبکہ جو یہ دھرنا ہے اگر میں بتاتا چلوں تو اس کی کال اسلام آباد دھرنے سے منسلک تھی لیکن کیونکہ اسلام آباد دھرنا ختم کر دیا گیا ہے اسی لیے اب جو کل ہونے والا دھرنا ہے اس پر اتجاج میں تقدیل کیا جائے گا اور اس بات بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو سرکار میں معاہدہ کیا ہے اس پر برپور اترا جائے جبکہ زیاودین انساری نے ایکا کہنا تھا کہ جب تک لے کر رہیں گے جب تک حکومت جائے وہ اپنے معاہدے پورے نہیں کرتی تب تک ایسے ہی اتجاج دھرنے ریڈیاں جاری رہیں گی جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شہر میں آئندہ شعب 20 گھنٹوں میں موصلہ دھار بارشوں کا امکان ہے کہیں حل کی اور کہیں تیز بارش نے حبس کی کیفیت کا بھی خاتمہ کر دیا ہے آئندہ شعب 20 گھنٹوں کے دوران زیادہ شدد کی بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانیتے ہیں سحیل کیسر سے جی سحیل بتائیے موسم کے حوالے سے صورتحال آج تو دن بار ہی اچھی رہی ہے اور اس وقت بھی اچھا محسوس ہو رہا ہے اب اگر سے تھوڑی سی ہلکی سی حبس کی کیفیت تو محسوس ہوئی لیکن گاہے بگاہے ہوا بھی چل پڑتی اور جب ہوا چلتی ہے تو پھر جو حبس ہے اس کو پچھلے قدموں پر جانا پڑتا ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج پورا دن شہر لاہور کا موسم بہت ہی خوبصورت بہت بہتر رہا اچھا رہا اس لیے کہ دن کے بیشتر اوقات میں وقت وقت سے بارش کا سلسلہ چلتا رہا اور جب بارش رکی تو پھر ہوا جو ہے وہ بھی چلتی رہی اور ہوا کے چلنے کے بعد اس حبس کی زیادہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ آہ اچھی بارش کے امکانات ہیں اور بارش کی شدت میں اضافہ ہوگا اور آج شہر کے جو علاقے بارش سے محروم رہ گئے ہیں آہ آہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران ان کو بھی بارش سے مستفید ہونے کا موقع مل سکتا ہے اور آہ امید یہی ہے کہ ملے گا مطلب یہ ہوئے تو اس کا رخ یکا یک تبدیل ہو جائے گا اللہ اور میں اچھی بارش برسنے کے امکانات ہیں دو تین روز تک وقت وقت سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اویسلی بارش کی وجہ سے موسم جو ہے وہ بھی خوشکوار رہنے کی امید ہے جی